سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مارچ چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کیجئے گا میری ریسی پی اچھے لگنے پر میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دیسی ٹائپ کا انڈا اور یہاں پر میں نے لیے ہیں دو بڑے پیاز جس کو میں نے پتلا پتلا کاٹ لیا ہے اور ایک بڑا آلو میں نے اس میں کاٹ لیا ہے اور دو سے تین ادھر ہری مرچے میں نے اس میں کاٹ لی ہے چھوٹی چھوٹی کر کے اور اب اور میں نے اس میں دو چمچ دو بڑے چمچ اس میں آلو بھی ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں چمچ ہلا کے اس کو ڈگ دوں گی تو پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنے ہیں بلکہ نرم کرنے ہیں تو میں نے اس کو ڈک لیا ہے اور فلیم میری ہلکی ہے اور جب یہ گل جائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملیں گی تو اٹھلیے گائز آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے گل چکے ہیں آلو پیاز یا نہیں تو یہ یہاں پہ گل چکے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نرم ہو گئے ہیں آلو پیاز زونوں اور اب میں اس میں توسان نمک اٹھ کروں گی اور اب میں اس میں نمک کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ اٹھ کرنے والی ہوں دو ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو بھی اچھی طرح سے گلنے دیں گے تو یہ فیس کو گلنے کے لیے چوڑ دیتے ہیں کچھ ملچتا اور میں اس پہ ٹاماٹر کو اچھی طرح سے توڑ پوڑ کریں گے اب ہم لوگ تو گائز اب میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ اندر سے ٹاماٹر کا کیا حال ہے تو یہاں پہ ٹاماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور چلے اب میں اس میں انڈیٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ بس منزل ہونے رہی ہیں اور دوسرا بھی ایک انڈیٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں دونوں ایک کو ڈال لیا ہے اور میں چمچ نہیں لاؤں گی تو اسا فلیم تھیس کر لوں گی اور اس پہ بس تاکہ ایک جب پک جائے اس کے بعد ہی میں اس میں چمچ کو ماروں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نانیانا رہا ہوگا یہاں پہ پک رہا ہے تو اس میں میں یہ لوگی ملو کو بھی اس میں چور دوں گی اور یہاں پہ آپ جہ سکتے ہیں کہ انڈے یہاں پہ ہمارے پک رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ایک پک چکے ہیں اور اب میں اس کو چکے مکس کروں گی تو میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے اور ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو گائز یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیتی ایک دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو چلیے گائز میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں تک تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد کیجئے گا بائی بائی